عالمی دارے نے شہباز حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی وچ کی رپورٹ کے مطابق حکومت پاکستان کے مشکل معاشی فیصلے آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام کی راہ موارکہ رہے ہیں شرح سود میں کبھی بھی متوقع ہے السلام علیکم میں امیت سنی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس اینڈ نیوز حکومت کی الٹی گندی شروع گئی ہے عالمی دارے نے شہباز حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی معاشی درجہ بندی کی ادارے فج نے پیش ہوئی کی ہے کہ حکومت پاکستان نے بجڑ میں مشکل ترین معاشی حداف مقرر کی ہوئے ہیں حکومت پاکستان مالیاتی خسارہ 7.4 سے کم کر کے 6.7 وزد پر لانا چاہتی ہے فج کی رپورٹ کے مطابق حکومت پاکستان کے مشکل معاشی فیصلے آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام کی راہ موارکہ رہے ہیں پاکستان کی معاشیت کے لیے بیرونی ادائیوں کا دباؤ اور شعبہ ذرات کے لیے سلاب اور خوش اکسالی معاشی رزق ہے فج نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی معاشی بحالی کو نازک صورتحال کا سامنا ہے شہر علاقوں میں اتجاج معاشی شرگرمیوں کو متاثر کر سکتا ہے جبکہ سیاسی عدم استقام معاشیت کو نقصان پنچا سکتا ہے پاکستان میں آٹھ فروری کو الیکشن میں ازاد امیدواروں کو بڑی کامیابی ملی جیتنے والے ازاد امیدواروں کو جیل میں قید بانی پی ٹی آئی امران خان کی حمایت ہانسل تھی پچھلے جو رپورٹ پیش کی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی امران خان کا مستقل قریب میں وہ زیر حیراست رہیں گے مطلب حکومت پاکستان کا ان کو چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے جبکہ پاکستان کی موجودہ مسلم لیگنون اٹھارہ ماہ تک برقرار رہے گی جس کے بعد تیکنو کریٹ حکومت آئے گی روا مالی سال کے احتتام تک پاکستان میں مہنگائی بڑھنے کی شرع کم ہو سکتی ہے جبکہ بینک آف پاکستان سے شرع سود میں کبھی بھی متوقع ہے ہم کوئی دوسری خبر بھی بتاتے ہیں لاہور ہائی کورٹ سے شہباز گل کے بھائی کے جو حوالے سے ایک رخواست دائر کی گئی تھی اس کی بازیابی کے لیے دوران سماعت بی آئی جی فیصل کامران نے کہا کہ جیو فینسک میں سات افراد کی شوٹلس کیا گیا تھا جن میں تین نمبر بند ہیں اور باقی کے مشکوک ہیں جس پر جسٹس امجد رفیقی نے کہا کہ بہتر یہ ہوتا کہ آپ انہیں گرفتار کر کے عدالت کو بتاتے کہ کتنے دنوں میں بندے ہمارے سامنے پیش کر سکتے ہیں لاہور سے ایک بندہ غائب ہوتا ہے ساری ایجنس یہاں مل کر بندہ ڈھونڈ رہی ہیں اور ابھی تک وہ بندہ نہیں مل سکا کیا وہ بندے نہیں مل سکے جسٹس امجد رفیقی نے سرکاری وکیل سے استفسار کہا کہ آپ عدالتوں سے کیا چاہتے ہیں ہم کچھ شرم حیار کچھ عزت رہنے دیں عدالتوں کی جس پر جسٹس امجد رفیقی نے کہا جو بندے آگواہ کیے جاتے ہیں ان کے حوالے سے حکومت کی کیا پالیسی ہے ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا کہ حکومت پاکستان اس حوالے سے پالیسی بنا رہی ہے آپ نے پالیسی نہیں بنانی تو ہم آپ کے کسی وزیر کو بلالیتے ہیں یہ جسٹس صاحب نے ان سے مارکس دیئے ان سے مقالمہ کیا جس پر ڈی اے جی فیصل کامران نے کہا کہ ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہوں جس پر پھر جسٹس امجد رفیق نے کہا کہ چالیس دن ہو چکے ہیں ایک بندہ اندر ہے آپ کو تو نید نہیں آنی چاہیے تھی جس پر ڈی اے جی فیصل کامران نے کہا کہ انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو جلد آپ کی سامنے پیش کیا جائے اور تیسری خبر تھی کہ آج جو پی ٹی اے ای کو مبارک ہو سنم جوید کی رہائی بقائدہ رہا ہو چکی ہیں اور ان کے حوالے سے جو ایک رپورٹ کالپورسوں سے سوشل میڈیا پر جو خبریں چال رہی تھی یہ جو بڑی غلط باتیں کرتے ہیں سوشل میڈیا پر کچھ لوگ سارے نہیں مگر کچھ لوگ کہ سنم جوید کو لے کر اور میاں اشفاق جو اکیر ہے اس کے حوالے سے تو خدا رہا کچھ خدا کا خوف کرے وہ میاں اشفاق نے قیان دیا کہ وہ ان کی بہنوں کی طرح ہے وہ ان کی بہن ہے اور یہ تھی آج کی خبریں باقی انشاءاللہ جو آج نیکسٹ ویلوگ ہوگا اس میں ہم آپ کو مزید اپڈیٹ سے آگاہ کریں گے تو دیکھتے رہے ایس این ای نیوز بہنچ پریا